وہی ہوا جس کا ڈر تھا یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی پریزیڈنشل کیمپین کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے نومینیٹ کر دیا ہے کیملا ہارس کو جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹرم کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ کی جو ڈیزاسٹرس پرفارمنس تھی وہ ان کو لے ڈوبی اور ہم نے اسی ویڈیو میں پریڈک کر دیا تھا کہ جو بائیڈن کے لیے اب پریزیڈنشل کیمپین کو جاری رکھنا بہت مشکل ہوگا ہم نے یہی اس کا تھمنے لگایا تھا اینڈ آف بائیڈن اور بائیڈن کا اب دی اینڈ ہو چکا ہے بائیڈن اس کے بعد اب کبھی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے بائیڈن اپنی پارٹی کی طرف سے پرائمریز جیت کر آئے تھے مطلب بائیڈن اپنی ڈیموکرائٹک پارٹی کی طرف سے مین نومینی تھے ایز اپ پریزیڈن اور ٹرم ریپبلکن پارٹی کی طرف سے یہ دو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا تھا اور ڈیموکرائٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا حال دیکھ لیں ان کو تو کہتے ہوئے چیزیں ہی بھول جاتی تھیں بائیڈن صاحب کو تو ان پر جتنی زیادہ تنقید ہوئی جتنی زیادہ کرٹیسزم ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے اپنے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں اور ان کے ٹاپ آفیشلز ان کی پارٹی کے اپنے بندے جب کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ویک پریزیڈنٹ ہوں گے یہ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کس طرح ٹرمپ نے ان کو ناک آؤٹ کیا ہے تو اس کے بعد سے ہی ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ شیٹر ہونا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے جو انویسٹرز تھے وہ بھی ان کی بیکنگ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے تو دیفنیٹلی یہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ تھا اور ہم نے اسی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ بیکڈور چینلز کے ذریعے پیغامات پہنچا رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو کہ بھائی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو اب چینج کرو تو اب چونکہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ وہ خود تھے اور اس وقت وہ سٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کیملا ہارس کو نومنیٹ کر سکتے ہیں as the next پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ from the democratic party اور انہوں نے کار بھی دیا ہے لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ democratic party کا final decision کیا ہوگا کیملا ہارس سے related کیملا ہارس کی بات کریں تو یہ خود ایک بہت ہی weak candidate ہیں اگر ہم ان کی performance کی بات کریں تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے ساتھ لکھا جاتا تھا بائیڈن ہارس کیمپین جب یہ جیتی تھی کیملا ہارس تو ان کی بڑی واوا ہوئی تھی اور بہت سے جو groups ہیں جو women empowerment کو support کرتے ہیں وہ بھی بڑے پور امید تھے کہ کیملا ہارس کو change لے کر آئیں گی لیکن ہم نے کوئی خاطر خواہ activity نہیں دیکھی ان کی اور یہ بہت سے US vice presidents کی طرح کوئی زیادہ effective vice president ثابت نہیں ہوئی اگر آپ نے وہ season دیکھا ہے house of card تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کن situation میں vice presidents active ہوتے ہیں یا کن situation میں وہ inactive ہوتے ہیں یا inefficient ہوتے ہیں تو کیملا ہارس جو میری نظر میں وہ کوئی اتنی زیادہ efficient vice president نہیں تھی وہ بہت weak vice president تھی اور اسی وجہ سے democratic party ابھی خود تذبذب کا شکار ہے کہ ان کو support کیا جائے کہ نہیں بائیڈن پر سب سے زیادہ تنقید ان کی ٹرمپ کے ساتھ debate کے حوالے سے کی جاری تھی جو ان کی incoherent ایک performance نظر آئی ہے کہ وہ بولتے ہوئے چیزیں بھول جاتے ہیں اور بہت سے مواقعوں پر وہ اپنے sentences کو complete نہیں کر پاتے کہ زیلنسکی کو پیوٹن کہہ دیتے ہیں پیوٹن کو زیلنسکی کہہ دیتے ہیں پیوٹن ان کے ذہن میں اکثر سوار رہتے ہیں اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک event کے دوران وہ ایک عورت کو گھورنا شروع ہو گئے تھے جب تک ان کی اپنی بیگم نے انٹرفیر نہیں کیا وہ اس کو دیکھی جا رہے تھے اور پتہ نہیں آگے کیا ہو جانا تھا تو اس کو کھینچ کر انہوں نے پیچھے کیا ان کی بیگم نے بائیڈن صاحب کو کہ بھائی کیا کر رہے ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم نے ان کی stuttering اور crumbling performance کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گر جاتے ہیں یا کوئی وہ بات اپنے پوری نہیں کر پاتے ان کے جو خیالات ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے وہ کبھی کبھار ہوا سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگے جو آنے والے policy matters ہوں گے یا کوئی بھی debate ہوگی یا کوئی بھی ایسی بات ہوگی جس میں امریکہ کا موقف پہنچانا ہوگا تو کس طرح بات چیت کریں گے کیونکہ policy execution سے پہلی stage communication ہوتی ہے اور اگر بندہ communicate ہی نہیں کر پا رہا اپنی بات تو کیا آگے policy کو لے کر چلے گا Trump نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس presidential debate میں جو ہم نے دیکھی جو پوری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح بائیڈن کی دھجیاں اڑا کر رہا دیں Trump اپنے جو ان کا style ہے وہ اسی طرح ان کا برقرار رہا چاہے اس میں جھوٹوں سچوں Trump اپنے attacks کرتے رہے بائیڈن پر اور بائیڈن ایک stage پر بہت زیادہ frustrated نظر آئے اور انہوں نے Trump کو پھر کس طرح کی باتیں کی وہ بھی ہم نے دیکھی مطلب بائیڈن اتنا frustrated ہو چکے تھے Trump ان کو challenge کرتے رہے کہ جی تم میرے صرف گوف میچ کھیل کر دکھاؤ تمہاری fitness نہیں ہیں اور ان کا یہ بھی narrative تھا کہ یہ نہ صرف ان کی age ایک مسئلہ ہے بلکہ ان کی performance بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نہ صرف agent ہیں بلکہ incompetent بھی ہیں اور انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رہ دیا ہے انہوں نے ملک کی policy کی دھجیاں اڑا دیا ہے امریکہ کی کوئی عزت نہیں رہی بائیڈن کے انڈر اس طرح کی attack انہوں نے بائیڈن پر کیے Trump صاحب نے اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ Trump پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد وہ کس طرح ڈرامائی انداز میں بچے اور اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ انگیج کیا اپنے سپورٹر سے وہ ایک دیکھنے والا سین تھا تو جب انہوں نے اپنے سپورٹر سے انگیج کیا تو اس میں انہوں نے بڑی emotional باتیں کی انہوں نے کہا کہ God Almighty saved me مجھے کافی زیادہ similarities نظر آئیں اس کی پی ٹی آئی کے جلسوں کے ساتھ جس میں عورتیں رو رہی تھیں ان کے آنسو نکل رہے تھے اور بڑی emotional باتیں ہو رہی تھیں Trump بھی بڑا دھیمے انداز میں لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے Trump کا جو typical ایک aggressive style ہے جب وہ دوبارہ آئے ہیں گولی لگنے کے بعد جو کچھ دنوں بعد event ہوا ہے اس میں Trump بڑے humble نظر آئے ہیں تو Trump ایک طرف بہت زیادہ hero بن رہے ہیں اور Biden اتنا ہی نیچے جا رہے تھے تو اس چیز نے بڑا مجبور کیا Democratic Party کو کہ وہ pressurize کرے Biden کو کہ کہ بھائی اب آپ پیچھے ہٹ جائیں مطلب ایک طرف ایک بندہ آپ کا جو جو opposing candidate ہے وہ hero بنتا جا رہے اور آپ زیرو بنتے جا رہے ہیں تو کیا آپ ہماری party کو maintain رکھ سکو گے اور کیا آپ election جیت سکو گے انہوں نے کہا کہ my fellow democrats I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as president for the remainder of my term my very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my vice president and it's been the best decision I have made today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be nominee of our party this year Democrats it's time to come together and beat Trump یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میرے country کے best interest میں ہے کہ میں ابھی جتنا بھی میری time رہتی ہے میں اس میں پریزیڈنٹ رہ کر اپنے ملک کی خدمت کروں اور اس پریزیڈنچل کیمپین سے پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ یو ایس کی ہسٹری کا ایک بڑا نادر موقع ہے بڑا ہی یونیک ایک موقع ہے جس میں جس میں جو پریزیڈنچل کینڈیٹ ہے جو مین نومینی ہے وہ خود پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنی اسی پرفارمنس کی وجہ سے اور اس کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا ہے تو یہ تو دیموکریٹس کو پہلی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کتنے ویک کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتار رہے ہیں دیموکریٹک پارٹی کے جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے بائیڈن کے اس ڈیسیجن کو انڈورس کیا ہے اور بڑا ویلکم کیا ہے نینسی پلوسی نے بھی اس حوالے سے تنقید کی تھی انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے چیک شمر نے اور اس کے علاوہ براک اوباما نے بھی ابھی براک اوباما نے کیملا ہارس کی تعریف کیا ہے لیکن ابھی اپن لی انڈورس نہیں کیا تو یہی دیکھنے والی بات ہے کہ کتنے لوگ ان کو انڈورس کریں گے یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہوگا کیملا کے لیے کیونکہ انیس سو چھاسی ڈیموکرائٹک ڈیلیگیٹس کی ان کو بیکنگ چاہیے جو ابھی تک پانچ سو اکتیس کے قریب ہے یا چھے سو کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں چھے سو کے قریب ان کو ڈیموکرائٹک ڈیلیگیٹس کی سپورٹ حاصل ہے لیکن بہت سے ان کے پارٹی میمبر یہی کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن سے ملاحارس کو پیچھے کر کے وہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ لے آئیں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے چند ماہ رہ گئے ہیں الیکشنز میں اور الیکشن کا یہ پورا پروسس کینڈیڈیٹ کا یہ ایک سال پہلے شروع ہوتا ہے جس میں اپنی پرائیمریز جیتنی ہوتی ہیں وہاں پر کسی مین کینڈیڈیٹ کی سپورٹ نظر آتی ہے ڈیبیٹس ہوتی ہیں اندر تو وہ ساری سٹیج بائیڈن پار کر رہے تھے مطلب بائیڈن جب فائنل نومینی بن گئے تھے اس کے بعد ان کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں جو نیا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ خود بہت بڑے مسئلے میں پھسے گا اس کے لیے کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ وہ پیچھے سے جو پورا ایک بیگراؤنڈ ہوتا ہے ایک ہوم وک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے نہیں آیا ہوگا ان کے پاس صرف سو دن ہیں اور سو دن میں انہوں نے ٹرمپ جیسے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کو ہرانا ہے جو کہ آلریڈی ہیرو بنا ہویا ہے پینسلوینیا کے جو گورنر ہیں جو شپیرو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیملا ہارس کی پوری پوری سپورٹ کریں گے اور ہر ممکن اقدامات کریں گے کہ وہ اس الیکشن کو جیتے ہیں اور یو ایس کی فورٹی سیونتھ پریزیڈنٹ بن کر امرج ہوں اس کے علاوہ میشیگین کے گورنر نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے جو دو بڑے ڈونرز ہیں یعنی جو ان کو فنڈنگ پروائیڈ کرتے ہیں ان میں لنگڈین کے کو فاؤنڈر ہیں ریڈ ہوفوین اور الیکزینڈر سوروس انہوں نے پبلیکلی کیملا ہارس کو انڈورس کر دی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لنگڈین کے جو کو فاؤنڈر ہیں انہوں نے تنقید کی تھی بائیڈن پر اور جورج کلونی یہ بھی ڈیموکرائٹک پارٹی کے ایک بڑے سپورٹر سمجھے جاتے ہیں بڑے انفلوینسر ہیں انہوں نے بھی بائیڈن کی مخالفت کی تھی ٹرم کا اس حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہے کہ ڈیموکرائٹک پارٹی میں سے جو بھی آئے گا وہ ایک جیسا ہی ہوگا تب یہ سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کہ ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کون ہوگا لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کیملا ہارس اس پوزیشن کو سیکیور کر چکی ہیں کیونکہ پریزیڈن نے خود ان کو نومینیٹ کیا ہے اور وہ پریزیڈن جو اس سے پہلے خود ایک کینڈیڈیٹ تھا تو آپ خود دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اس چیز کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے زیادہ تنقید کر رہے تھے اور بڑا پریشان نظر آ رہے تھے اور ابھی دو تین دن پہلے تک وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے بائیڈن کو ان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں برنی سینڈرز انہوں نے کہا تھا کہ میں بائیڈن کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ بائیڈن کی پالیسیز بڑی زبردست تھیں سیڈن لون کے حوالے سے گرین انرجی کے حوالے سے فورن پالیسی کے حوالے سے اور امریکہ میں جو دوسرے ڈومیسٹک ایشوز ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور ٹرمپ کو ہمیں نہیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایک آپ سینڈرز لے لیں کہ ٹرمپ کلائمیٹ چینج پر یقین نہیں رکھتا تو اس بیس پر ہمیں ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے یعنی کچھ لوگ دو دن پہلے تک بائیڈن کو سپورٹ کر رہے تھے ان کی اپنی پارٹی کے اور کچھ لوگ اس میں کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان میں آپ دیکھیں پولٹیشنز کا کیا حال ہے ایک جملے میں دس دس کانٹریڈکشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کئی پولٹیشنز ہیں جو ایک لائن پوری طرح سے بول بھی نہیں سکتے صحیح طرح مطلب کانٹریڈکشنز تو دور کی بات ہے جو بولتے ہیں وہ اتنا زیادہ سپن کرتے ہیں وہ سپن ماسٹرز ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو کہ بول بھی نہیں پروپر سکتے اور پھر کئی ایسے ایجٹ سیاستدان ہیں جو ابھی تک پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہم نے ان کو بنایا رکھا ہے اوپر یہ بڑے پڑے لکھے معاشرے ہی ہوتے ہیں جو کہ آگے بڑھتے ہیں سخت دسیجن لیتے ہیں اور اپنے ٹاپ لیڈر کو بھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں پرفارم کر پا رہا آپ خود نوٹ کریں کہ فرانس میں جب میکرون نے دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ میں رائٹ ونگ پارٹیز جیت رہی ہیں تو اس نے کہا کہ میرے ملک میں ابھی الیکشن ہوں گے کہ اگر رائٹ ونگ یورپین پارلیمنٹ میں جیت رہی ہے تو فرانس میں ابھی الیکشن ہوں گے اور اپنی پارٹی ان کی مجورٹی میں تھی دو سال بعد یہ الیکشن کروالی ہے اور مائنورٹی میں چلے گی اب ان کی پارٹی تو یہ یہ ہوتے ہیں سٹینڈرز یہ ہوتے ہیں پولیٹکس میں کوئی مورلز کوئی ویلیوز جو کہ پاکستانی سیاستدان بلکل ختم کر چکے ہیں ہماری پوری ریاست ہم نے ایک ایسا دیمک زدہ محول بنا دیا ہے کہ یہاں پر پولیٹیشنز کو صرف دھوکہ دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا صرف لابنگ کرنی ہے اپنے لیے دوسرے ملک کی حکومتیں اپنے ملک کی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے لابنگ کرتی ہیں یوکے یا یو ایس میں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹیز اپنا انفلوینس بڑھانے کے لیے لابنگ کرتی ہیں ملک کی خاطر نہیں کچھ کرتی یہ پاکستان میں ہوتا ہے یہ پاکستان کے پولیٹیشنز کی اصلیت ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ انہوں نے بائیڈن کے ساتھ کیا سلوک کیا جو ان کا ٹاپ لیڈر تھا پریزیڈن تھا پرائیمریز جیت کر آیا تھا ان کا پیٹرن تو تھا بڑا کمزور لیکن ایک غلط پرفارمنس نے ساری دھجیاں اڑا کر رہ دی کیونکہ ان کا پیٹرن یہ شو کر رہا تھا کہ یہ آگے پراپرلی اپنے اس منصب کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے تو وہ پیچھے ہڑ گئے خود پیچھے ہڑے ہیں یہ ہوتے ہیں پرنسپل سیاست میں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے یہ بیر منیمم ہے یہ لیسٹ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہو تو چھوڑ دو بائیڈن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں کمپیٹنٹ ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں صرف اچھی طرح بول نہیں سکتا کیونکہ یہ میری ایج کی ایک ریزن ہے لیکن کام میں ابھی بھی اچھے کر رہا ہوں اور بہت سے امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن نے بہت اچھے کام کی ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اب صحیح طرح سینٹنس کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تو انہوں نے کہا بھائی پلیز آپ سائٹ پہ ہو جائیں تو ہمارے ملک میں تو کام کرنا دور کی بات ہے ہمارے ملک میں تو جیسے میں نے کہا کہ سپین ماسٹر اتنے ہیں ایک ایک لائن میں دس دس کنٹریڈکشنز ہوتی ہیں یا پھر پوری طرح سے سینٹنس بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے ان کے ذہن میں اتنی وہ ہوتی نہیں ہے وہ فارمولیٹ نہیں کر سکتے ایک پراپر سینٹنس جس میں وہ بتا سکیں کہ وہ ملک کے لیے کیا پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس طرح امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے پاکستان میں بھی ایسی ڈیبیٹس ہونی چاہیے تاکہ ان کا کٹا چٹا کھل جائے ایون ایران میں پریزیڈنچل ڈیبیٹس ہوتی ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیملا ہارس نیو پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ کے طور پر امرج ہوں گی یا آپ کے خیال میں ڈیموکرائٹک پارٹی کسی دوسرے لیڈر کو نامزد کرے گی پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ کے لیے اور آپ کے خیال میں جو بھی ڈیموکرائٹک پارٹی کی طرف سے آئے گا کیا وہ ٹرمپ کے لیے بائیڈن کی طرح ہی ایک آسان حدف ہوگا یا وہ ٹرمپ کو کوئی مشکل ٹائم دے سکتا ہے کومنٹ کیجئے اس کے لئے ہمارا یوٹیب چین سبسکرائب کرنے و ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارنے تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھرسو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹفورم کے ثروب تک ٹائم پر پہنچ جائیں